یہ آل سنت کا سٹیج ہے اس میں نہ کمپیریزن ہے نہ کمپیٹیشن ہے مقابلہ نہیں چلتا اور نہ کرنا چاہیے بے حمدی تعالی ہم حضور کی آل اور اصحاب دولوں کے غلام اور ماننے والے ہیں میں صرف ایک آربندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جہاں مولا کائنات کا ذکر ہو جہاں جراب فاروق عاظم کا ذکر ہو عثمان غنی کا ہو حیدر کررار کا ہو سب کو وہاں جراب سیدنا صدیق اکبر کے بھی ذکر ہو اور جہاں صدیق کا ذکر ہو یعنی یہ سارے جن میں محبتیں تھی پیار تھا عشق تھا آپس میں ایک دوسرے کا احترام تھا عدب تھا ایک روایت ارز کر کے میں چند جملے پیش کر کے مائی کا والے کر رہا ہوں ایک دفعہ مجلس لگی تھی اور حضور جام تشریف فرما تھے کچھ کچھ مجمع سے برا ہوا تھا جو پنڈال تھا تو آخر میں مولا کائنات اب مجمع میں کہیں اتنی جگہ نہیں تھی کہ مولا کائنات کہیں بیٹھ سکیں تو ہوا یوں کہ جناب صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ علی آگئے ہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو صدیق اکبر اپنی مسلم سے اٹھے کھڑے ہوئے آپ نے فرما علی آپ یہاں آ جائے کچھ سمجھے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور واقعوں کو میں خل سمجھا لوں گا کہ مولا کائنات کے لیے جناب صدیق اکبر نے اٹھے کہا علی آپ یہاں آ جائیے میں کھڑا ہو جاتا پھر وہ پتا گیا دوسری طرح جانب فاروق اعظم تھے فاروق اعظم نے ہاتھ رکھا یہاں پہ کہا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں علی آپ یہاں میری جگہ پہ آ رہے ہیں تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن میں پیار تھا محبت ان سے یہ سارے معاملات تھے یہ تو جگڑے آپ اور میں نے ڈالے آئے نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ منقبت کے چند جملے پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیے بھائی آئے انداز ورہ سے چینج ہے پہلے جملہ سم لیجئے پور اس کو مطابق آپ کو سیٹنگ کریں گے نبی حق نے بے ستے نبی کی جوں ہی دی خبر نبی حق نے بے ستے نبی کی جوں ہی دی خبر نبی شپس کی بھی بکر نے اور نہ کی اگر مگر فدا ہوئے وہ سب سے پہلے آخری رسول پر ابو بکر کی منقبت کوئی لکھے تو کیا لکھے جہاں جہاں حضور ہے وہیں وہیں وہ خوش نصر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر دنڈی نہیں دنڈی نہیں دنڈی نہیں ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر میرے چملوں کو ایک دفعہ پھر سمات فرمائی پھر سنے ایک دفعہ کہ نبی حق نے پیشتے نبی کی جوں ہی دی خبر نبی شپس کی بھی بکر نے اور نہ کی اگر مگر فدا ہوئے وہ سب سے پہلے آخری رسول پر ابو بکر کی منقبت کوئی لکھے تو کیا لکھے جہاں جہاں حضور ہے جہاں جہاں حضور ہے جہاں جہاں حضور ہے بہی بہی وہ خوش نصر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ابو بکر تو آٹے کچھ نہیں لگتے ایمان لڑ دے سو کچھ نہیں لگتے تو پھر بول دے کیوں نہیں یہ جنابِ شدیق کا ذکر اندر سے گندگی کو دور کرتا ہے جنابِ شدیق کا ذکر ستھرا کرتا ہے من کو جنابِ شدیق کا ذکر من میں منوں کے حساب سے گندگی کو دور کر کے روشن کرتا ہے پھر آواز پلند کر اور بول ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابھی بھی کسمندے خاموش ہے تو تھوڑا سا تارفیش کر رہا ہوں جو سب سے پہلے اسلام لے کے آئے وہ ابو بکر جو میرے مصطفیٰ کے پہلے صحابی بنے وہ ابو بکر جو سب سے پہلے مومن کہلائے وہ جنابِ ابو بکر جنہوں نے قبا کی مقام پہ سب سے پہلے حضور کے اوپر چاندر تان دی وہ جنابِ ابو بکر جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ حجرت کی راہ تھے وہ ابو بکر مصطفیٰ کریم کے ساتھ چلتے چلتے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں حضور کی حفاظت کرتے رہے وہ جنابِ ابو بکر غارِ سور نے سب سے پہلے داخل ہو کر حضور کے لیے غار کو صاف کیا وہ ابو بکر مصطفیٰ کی حیات میں ہی مصطفیٰ کریم نے جسے خود اپنے مسلم پہ گھرا کر کے بتا دیا نہ کوئی ابو بکر کے برابر ہو سکتا ہے نہ کوئی ابو بکر سے آگے ہو سکتا ہے وہ ہے ابو بکر پھر بول ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ابو بکر رباہی پیش کر رہا ہوں رباہی یہ رباہی ایسی ہے کہ اس میں دو چار لفظوں کا تبدل کیا جائے تو منعقبِ آلِ اتار میں بھی ہو جاتی ہے اور منعقبِ اصحاب میں بھی ہو جاتی ہے سماعت فرمائیے چونکہ میرا موضوع منعقبِ اصحاب ہے میں اس میں پیش کر رہا ہوں عمل چنگا لگ دے ادا چنگی ہو دے سبحان اللہ عمل 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 چنگا لگ دے ادا چنگی ہو دے شرم چنگی ہو دے حیاء چنگی ہو دے اے ضرورت ضرورت دلیلہ شبوتاں دیکھ کوئی نہیں اے شتیق چنگا لگ دے جے ماں چنگی ہو دے ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر آخری نوبائی پیش کر کے ان کی پیشانی کو بہت سادو گلے لگ جاؤ سن کے جو نام نبی ساد ہوا کرتے ہیں سن کے جو نام نبی ساد ہوا کرتے ہیں اور صدیق کے دشمن سے کرو ایسے پرہیز جیسے پھیگے ہوئے کتے سے پچا کرتے ہیں ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر وہیں وہیں وہ خوش نظر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر ایک ربائی بھائی ناصر لطاف آپ نے حضور غازی صاحب کی غازی صاحب کی جو منقبت پیش کی بائی ناصر نگاہِ التفات میری طرف فرمائیے اور میری ربائی سامات فرمائیے کہ آخر ربائی حضرت غازی عباس علمدار آپ کی منقبت کے ایک ربائی پیش کر کے چھوڑ رہا ہوں بیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن مجھے یاد آگیا ہے ان نے پڑی تھی میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ یزید کربلا کے میدان میں نہیں گیا تھا یزید نے امام پاک کے ساتھ جنگ نہیں کی مالیہ یزید نے ہاتھ میں تلوار لے کے وہ میدان جنگ میں نہیں آیا بلکل بات ٹھیک ہے اس نے حضرت امام حسین سے جنگ نہیں کی بلکل بات ٹھیک ہے وہ امام پاک کے سامنے نہیں آیا تھا مالیہ ٹھیک ہے کیوں نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیا وجہ ہے کیوں نہیں آیا کیا وجہ ہے کیوں نہیں آیا وہ مکاریاں وہ ہاتھ بندہ بندے بڑے سینانے ہوگئے وہ سارے سمجھتے ہیں مکاریہ کے اتوجہ فرمائیے کیوں نہیں آیا یہ ہے موضوع ربائی سماعت فرمائیے ربائی سماعت فرمائیے کہ خنجر سے نہ تلوار سے ڈر لگتا تھا کیوں نہیں آیا بھئی خنجر سے نہ تلوار سے ڈر لگتا تھا ڈر جو لگتا تھا تو سردار سے ڈر لگتا تھا خنجر سے نہ تلوار سے ڈر لگتا تھا بھائی سشان در جو لگتا تھا تو سردار سے در لگتا تھا اور کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید بات یہ تھی کہ علمدار سے در لگتا تھا بات یہ تھی بات یہ تھی بات یہ تھی بات یہ تھی کہ علمدار سے در لگتا تھا در لگتا تھا کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید بات یہ تھی کہ علمدار سے ڈر لکھتا تھا